الیکشن کمیشن کا یکم مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم کوئی قانونی حیثیت نہیں تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی حق دار ہے سپریم کورڈ نے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا اسرائیل کی صفاقیت آخری حدوں کو چھونے لگی غزہ کے بعد لبنان میں بھی قتل عام ساڑھے تین سو مکمات پر بمباری دو سو چوہتر افراد شہید ایک ہزار سے زائے زخمی اسپتالوں میں مرجنسی نافذ تعلیم ادارے بند اور اسلامباد میں سعودی عربی قومی دن کی تقریب صدر مملکت وفاقی وزراء گورنرز وزیر علیہ پنجاب مریم نواز اپوزیشن رہنما اور اسکری قیادت کی شرکت عاصف علی زداری کی سعودی عرب کو مبارک بات وزیراعظم شہباز شریف کا بھی پیغام سنایا گیا الیکشن کمیشن کے پاس ریجسٹر سیاس جماعت کو ڈی لسٹ کرنے کا اختیار نہیں پی ٹائے امیدواروں کو آزاد قرار دینے کا فیصلہ غیر آئینی بیریسٹر گوہر کے جاری کردہ پارٹی ٹیکٹس درست قرار یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی سیاست جماعتوں کے نظام پر مبنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا پی ٹائے کا دعویٰ تھا آزاد امیدوار ان کے تھے اسی وجہ سے عوام نے انہیں ووٹ دیئے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا مطلع عدالت نے پیچھائی کو ریلیف دینے پر وضاحت بھی کر دی لکھا تحریک انصاف کی کیس میں فریق بننے کی درخواست ہمارے سامنے تھی مخصوص نشستوں کا کیس تفصیلی فیصلے میں اختلاف کرنے والے ججز کا بھی ذکر بینچ کے دو ارکان کے اختلافی نوٹ پر تحفظات کا اظہار جسٹس سمین ادین خان اور جسٹس نئی مختر اغوان نے جس انداز میں اکثریتی فیصلے پر اختلاف کیا ان کے منصب کے منافی ضروری نہیں جج ہمیشہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہی اختلاف کرے دوستانہ محول میں مشاورت کرنے میں کوئی حرج نہیں جامع فیصلہ دینا ججز کی ذمہ داری میں شامل ہے غصے میں بھی تہذیب اور احترام ملہوز رہے چیف جسٹس سمیں دیگر ججز کی رائے کا احترام کرتے ہیں مگر ان سے متفق نہیں پی ٹی آئی اس عدالت کے سامنے فریق نہیں بنی چھبیس جون کو فریق بننے کی درخواست آئی لیکن پی ٹی آئی نے اپنے حق میں کسی ڈیکلوریشن کی استعداد نہیں کی سنی اتحاد کاؤنسل مخصوص نشستے لینے کی اہل نہیں تحریک انصاف مخصوص نشستوں کے لیے اہل جماعت ہے الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن کا دوبارہ جائزہ لیں جسٹس یاہیہ فیدی کا اختلافی نوٹ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آنے کے باوجود ابحام برقرار اور قانونی سوالات موجود فیصلے اس بنیاد پر ہوتے ہیں ریلیف مانگ نے کون آیا ہے پی ٹی آئی الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں فریق نہیں تھی وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کی پریس کانفرنس کہا ازاد امیدوار کو کامیابی پر تین دن میں کسی پارٹی میں شمولیت کا قانون واضح ازاد امیدواروں کی شمولیت کا عمل ناقابل واپسی ہے پارلیمنٹ کی قانون سازی سپریم کورٹ کے فیصلوں سے بالتر ہے الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کا اعلان جلد کرے تحریک انصاف کا مطالبہ بریسٹر گوھر نے کہا سپریم کورٹ نے فلور کراسنگ کے قانون کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا فیصلہ الیکشن کمیشن کے خلاف چارج شیٹ ہے واضح ہو گیا آزاد راکین تحریک انصاف کے ہی ہیں الیکشن کمیشن کسی کے کہنے پر حکومت کا آلہ کار بنا ہوا ہے تمام امیدواروں کے بیان حلفی جمع ایم این ایس کے نوٹیفیکشن جاری کیے جائیں مقصوص نشستوں سے مطالب سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت ہوگا یا نہیں الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ نہ کر سکا طویل سوچ بچار کے باوجود پانچویں بیٹھک بھی بے نتیجہ قانونی ٹیم کی تفصیلی فیصلے کے حام نکات پر بریفنگ کل پھر جلاس ہوگا پریکٹیس اینڈ پروسیجر آرڈیننس کمیٹی کی تشکیلے نو لازمی قرار نہیں دیتا سابقہ کمیٹی کام جاری رکھ سکتی تھی آرڈیننس آنے کے چند گھنٹے کے بعد ہی کمیٹی کی تشکیلے نو کی گئی جسٹس منی بختر کو ہٹانے کی کوئی وجہ نہیں بتائی گئی جسٹس منصور علی شاہ کا پریکٹیس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو خط کوپی منظر عام پر لیفٹرنڈ جنرل محمد آسم ملک ڈی جی آئی ایس آئی تائینہ تیس ستمبر کو ذمہ داری سنبھالیں گے لیفٹرنڈ جنرل آسم ملک اس وقت جی ایچ ایو میں ایجڈنڈ جنرل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں بلوچستان میں انفنٹری ڈیویجن اور وزیرستان میں انفنٹری بریگیٹ کمانڈ کر چکے اپنے کورس میں اعزازی شمشی حاصل کی بانی پی ٹی آئی نے اہلیہ کے لیے سعودی عرب سے ملنے والا جیولری سیٹ انتہائی کم قیمت پر لیا ریالت و ملے تحائف میں خیانت کی اور خزانے کو نقصان پہنچایا تین کروڑ اٹھائیس لاکھ سے زائد کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ایف آئی نے توشہ خانہ ٹو کیس میں زمنی چلان عدالت میں جمع کرا دیا چوبیس گواہان کی حتمی فیرز بھی شامل اور اندہ سماعت پر فرد جرم آئیت کی جانے کا امکان سپریم کورٹ میں آرٹیکل 63 نظر سانی کیس سماعت کیلئے مقرر چیپ جسٹیس قاضی فائزیسا کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ 30 نتمبر کو کیس سنے گا جسٹیس منیب افتر جسٹیس امین الدین خان جسٹیس جمال مندو خیل اور جسٹیس مزر عالم میاں خیل بھی بینچ کا حصہ نواز شریف اور وزیراعلا پنجاب مریم نواز سے امریکی سفیر ڈانرل بلوم کی ملاقات پاک امریکہ تعلقات اور بہمی دلچسپی کے موڑ پر بات چیت پاکستان کی سیاسی صورتحال بھی گفتگو حکومت سے معاہدے کے ڈیڈ لائن ختم کل آئندہ کل آئیہ عمل دیں گے حافظ نیمو رحمان کا اعلان کہا ابھی بھی وقت ہے حکومت اپنا رویہ بتلے آئینی طرح میم کسی صورت قبول نہیں پارلیمنٹ کی بالا دستی کی بات وہ کرتے ہیں جو خود فارم سنتالیس کی پیداوار ہیں وزیر آزم مقوائے متحدہ کی جنرل اسیمبلی جلاس میں شرکت کے لیے آج نیو یارک پہنچیں گے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر ڈاکٹر یونس سے کل ملاقات تیر برطانوی ہم منصف کی اسلامس سے ملاقات پچیس ستمبر کو ہوگی ستائیس ستمبر کو جنرل اسیمبلی سے خطاب شیڈیولڈ فلسطین اور کشمیر کے مظلوم عوام کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھیں گے ضرورت کے ہر گھڑی میں چین پاکستان کے شانہ بشانہ دونوں ممالک خوشحالی اور پرام مستقبل کی طرف بڑھا ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام عوامی جمہوریہ چین کے قومی دن کی تقریب میں شرکت چینی کانسل جنرل کو مبارک بات کہا مشترکہ مستقبل کا اہم ترین سبو سی پیک ہے کرکٹ بچاؤ مشنل لاہور میں پی سی بی کنیکشن کیمپ کا احتمام کھلاڑیوں کوچز اور بوڈ عہدے داروں کی مشاورت مسائل کا پتہ لگا لیا اہداف تیہ کر لیے کئی اہم تجاویز سامنے آئیں توقع ہے اچھے نتائج سامنے آئیں گے دیگر کھلاڑیوں کو بھی بلائیں گے پی سی بی حکام کی ریڈ اور وائٹ بال ہیڈ کوچز کے ساتھ پریس کانفیرز الیکشن کمیشن کا یکم مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم کوئی قانونی حیثیت نہیں تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی حق دار ہے سپریم کورڈ نے کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا اسرائیل کی صفاقیت آخری حدوں کو چھونے لگی غزہ کے بعد لبنان میں بھی قتل عام ساڑھے تین سو مکمات پر بمباری دو سو چوہتر افراد شہید ایک ہزار سے زائد زخمی اسپتالوں میں مرجنسی نافذ تعلیم ادارے بند اور اسلامباد میں سعودی عربی قومی دن کی تقریب صدر مملکت وفاقی وزراء گورنرز وزیر علیہ پنجاب مریم نواز اپوزیشن رہنما اور اسکری قیادت کی شرکت آسیف علی زدداری کی سعودی عرب کو مبارک بات وزیراعظم شہباز شریف کا بھی پیغام سنایا گیا موسیقی